دان لگانے کے بعد ہر کشان یہی سوچتا ہے کہ میری دان اچھے سے گروت کرے اور خرچ بھی کم ہو تو کشان بھائی یہ کئی پر کیا آتا ہے کہ کشان بھائی گروت کرنے کے لئے کافی دعائی خات ڈالتے ہیں لیکن پھر بھی دان گروت نہیں کرتی ہے دان کی گروت ہے جو رک جاتی ہے کشان اس میں کئی طرح کے دعائی خات ڈالتا رہتا ہے لیکن پھر بھی گروت نہیں کر پاتی تو سب سے پہلے دوستو کھیت کا اچھے سے نرکشن کریں دان کے پودوں کو دیکھیں اس میں دکت کیا ہے کہ کیوں گروت نہیں کر رہی دان کے پودوں کو دوستو اکھاڑ کر دیکھیں اس میں دکت کیا ہے کہ گروت کیوں نہیں کر رہی دوستو جو یہ دان ہے اس میں ڈبل زڑ کی سمسیہ ہے اس کی جو اگروت رکی ہوئی ہے یہ جو مین زڑ ہے دوستو اور اس کے اوپر گانٹ بند کے اوپر بھی زڑ بن چکی ہے اور جو مین زڑ تھی وہ کالی پڑ چکی ہے دوستو چار پانچ پودے دوستو اکھاڑ کر دیکھیں اگر ڈبل زڑ اچ گیا ہے تو اس میں ڈبل زڑ والی دوائی ڈالیں دوستو دوستو سبھی پودوں میں یہی دکت ہے ڈبل زڑ کی جب بھی آپ دوستو اس میں دوائی کھاڑ ڈالیں گے تو جو مین زڑ ہوتی ہے اس تک پہنچنے پاتا ہے اوپر وڑی زڑ نچے نہیں پہنچنے دیتی ہے اس لئے گروت رک جاتی ہے دوستو ڈبل زڑ ان کے کئی کارن ہے جیسے جب آپ کی دان لگائی جاتی ہے تو پودے جو ہوئے ہے زیادہ گرائی میں لگ جاتے ہیں یا آپ کی دان کی جو نرسری ہے وہ زیادہ دن کیوں چکی ہے یا درتی کا پیچ مان ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے دوستو ایسے کئی اسے کارن ہوتے ہیں جس کے کارن یہ سمیسے آتی ہے اس کو رکنے کے لئے دوستو مارکٹ میں فیوری آتی ہے فیوری فیروڈان دونوں میں ایک ہی سالٹ ہے کمپنی ہیں الگ الگ ہیں تو دوستو جب یہ آپ کی حیث میں یہ سمیسے آئے تو ایک تھلی ایک اکڑ میں ایک تھلی فیروڈان یوریہ ہاتھ میں ملا کے اور کھت پانی کبرک کے اچھے سے پانچ کے لوگ یوریہ ہاتھ میں کھت میں چھانٹ دے دیں پانچ سے چھے دن میں اس کا دوستو ریجلٹ ملے گا ساتھ میں آرو ملا لیں یہ جڑوں کو ساپ کرے گا اور جو جڑ کاریوچ کی ہیں وہ پھر اس کو جڑوں کو جو ساپ کر دے گی پھر سے آپ کی دان جو اگروتھ کرنے لگے گی تین سے چھر دن دوستو پانی رہنا ضروری ہے کھت میں تب ہی وہ اچھے سے کام کرے گی دوستو کھت کا جس کھت میں آپ دان لگاتے ہیں اس کا ایک بار پانی سکانے بھی ضروری ہوتا ہے کئی بار زیادہ پانی بار نیرینے سے بھی نیچے سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے نیچے درتی کو اور پودھوں کو آوال لگنے ہی ضروری ہے تو پانی بھی سکانا بہت ضروری ہے دوستو کئی بار تو اگر ہم دان کا پانی سکا دیتے ہیں تو جڑوں کی سمسیہ درتی ٹائٹ ہونے سے بھی اپنے آپ سمافت ہو جاتی ہے دوستو ڈبل ڈڈکو رکھنے کے لیے یہ ہے پھروی ڈان انڈو جپان کی ہے دوستو یہ انڈو جپان کی ہے دوستو یہ پانچ کی لوگو اس کی پیکنگ آتی ہے دوستو ایک اکڑ میں ایک تھلیس کی ڈالنی ہے پانچ کیلو یوریا خات لے کے اس میں اچھے سے ملا کے پوری خیت میں چھانٹ دے دیں پہلے چھانٹ دینے سے پہلے دوستو خیت کو پانی گبر لیں ایک دوستو فیوریا تیانہ گاردنگی وہ بھی بہت سارے دلٹے دیتی ہے اور ساتھ میں دوستو اس کے یہ ملیں گے سائب نیشو یہ جڑے کو ساپ کرتا ہے اس کے جگہ ہے آپ دوستو اورو بھی یوز کر سکتے ہو اورو میں اس میں سیم سالٹ ہے ٹیب کو نازول دس پرسنٹ ہے اور پلس میں سلپھر پینسٹ پرسنٹ ڈبلو جی یہ دوستو ایک اکڑ میں پانسو گرام ڈالنا ہے چھے سے ساتھ دن میں دوستو ان دنوں کا ریجلٹ ملے گا دوستو ارو جڑوں کو ساپ کرتا ہے اور پودگ کی گروت کرنے میں مدد کرتا ہے چھے سے ساتھ دن کے بعد دوستو آپ کی دان پھر سے گروت کرنے لگے گی اور آپ کی دان میں ارہ پانہ آئے گا یہ دنوں ڈالنے کے بعد دوستو دو سے تین دن دان میں پانی رکھنا ہے تب ہی آپ کو اچھا ریجلٹ ملے گا اور دوستو آپ کی دان پھر سے گروت کر سکتے ہیں یا آپ اس کو جڑوں میں ڈال کے بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں میں اچھا ریجلٹ دیتا ہے موسیقی موسیقی